سلام علیکم دوستو افیض افیوڈ سیکرٹس میں آپ کو پیشام دید ہے آج میں آپ رہن کے لئے فش کی ریسپی لے کر آئی ہوں ریڈ میٹ کھاک آگے آپ لوگ تنگ آگے آگے ہوں گے تو میں نے سوچا ہے سی فوڈ کی ریسپی بتاؤں آپ کو آج میں دو ٹائپ کی فش بناؤں گی ایک فش فرائی اور فش تسانا تو آئیے ہم یہ بنانا سٹارٹ کرتے اگر آپ کو میری ویڈیو پسندیا تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آئیے ہم فش بنانا سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے فرائی فش کی میں میری نیشن تیار کرنوں گی یہ میں نے تقریباً ایک پاؤں لیمو کو جوس نکالیا ہے لیمو کو رس جائے گا اس میں اس میں یہ فش مسالہ جائے گا آپ کسی بھی برینڈ کا لے کے بنا سکتے ہیں اس میں یہ جائے گا یہ تقریباً تین کھانے کے چمچے بھار کے یہ ادھر کلسل کا پیش جائے گا یہ تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ جائے گا بس یہ ہمارا میرینیشن کے لیے یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے اس طریقے سے یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے یہ فٹا فٹ تیار ہونے والی فش میں بنا لیوں آپ کو بہت آسان ہے اس کو میرینیٹ کر لیے اس میں ڈال کے یہ فش کو میں نے اچھے سے دھو کے خوش کر لیا ہے اس میں ذرا بھی پانی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے یہ خوش کوئی پڑی ہے یہ اس طریقے سے دھو کے اس کو میں نے تھوڑا سا پھیلا کے پھنٹ کی لیچے رکھا تھا یہ خوش کوئی ہے اور اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی بہت آسان اور مزیدار اس پی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کریں اس کو میرینیٹ کر کے تقریباً گھنٹہ رکھ سکتے ہیں آپ گھنٹہ دو گھنٹے روم ٹمپریچر پہ کیچنگ کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس میں اس کو فریز میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے اچھے سے مسالہ لگا کے مسالہ کو فش پہ اچھے سے لگا رہنا ہے اس طریقے سے تاکہ مسالہ اچھے سے لگ جائے اس پہ تو اس کو مسالہ لگا کے میں میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی یہ تین دیر میں میں فش کری جو بنانی ہے فش کا سالہ میں وہ بنا رہیں گی یہ اچھے سے اس پہ لگ چک ہے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی یہ تین دیر میں میں فش کا سالہ بنا لیتی ہوں یہ میں کڑائی میں اول لے دیا ہے پہلے ہم فش کو فرائی کریں گے اس طریقے سے پہلے میں فش کو فرائی کر لوں گی اس طریقے سے یہ اچھے سے یہ اچھے سے گرم ہوتے پہ پہلے میں فش کو پہلے اچھے سے دھو کے اس کو جو ہر کو ہر پسرو نمک اور حلدی لگا گیا اگر آپ پسند ہو خانا تو نمک لگا کر رکھیں میں پاک کی مرد یہ اس کو پھرائی کرنے میں اس کو پھرائی کرتے ہیں پہلے سے پھرائی نہ ہوئے تو اس کو سمیل اور ٹیپ اچھا نہیں جانتا پہلے سے پہلے اس کو حلق بھی پھرائی کرنا하는데 ضروری ہے یہ ایک سائٹ سے پرائی ہو چکی ہے اس کو دو نیٹ لگے ہیں پرائی ہونے میں تو اس کو اب میں اس کی سائٹ لن کرنا ہوں گے اور اسی طرح دو نیٹ میں اس کی دوسری سائٹ پکا لوں گے یہ فش بہت ہی جلدی پکنے ہالی ہے پکنے ہالی ہوتی ہے صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اس میں امیگا تریٹیہ سے بھوتے ہیں جمعہ صحت کے لئے بہت اچھی ہوتے ہیں بچوں کے لئے تو یہ بہت جیز ضرورت ہوتی ہے ابھی سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اسیس کا میں نے سکتے ہیں یہ اچھے سے پرائی ہو چکی ہے تو اس کو میں نکال لوں گے اس کو چار منٹ کوٹی لگے ہیں دو منٹ ایک سائٹ پہ اور دو منٹ دوسری سائٹ تو یہ اچھے سے یہ پک چکی ہے اندر تک پرائی میں نے اس کو فل فلیم پہ آئیل میں نے گرم کیا تھا اور میں نے فلیم میڈیم کر دی تھی اس کو میں نکال دوں گی اسی طرح میں دوسری اسی طرح میں یہ سارے پیسز دال دوں گی یہ آئیل بہت گرم ہے اپنے ہوتوں کو اکھیال کریں ہوتوں کو بچائیں یہ سارے پیسز میں آئیل کر دوں گی یہ سارے پیسز میں آئیل کر دیں گی میڈیم میں نے فلیم میں نے ہائی کر دی ہے لیکن کے لئے لو فلیم پہ جو رہے ہیں اور اگر کھنڈا ہوتے پیس پھوٹنے کا کٹھا ہوتا ہے تو ابھی میں فلیم کھڑا کھڑ کر دوں گی یہ اسی طرح یہ بھی اس کو دو منٹ میں نے پکا لیا ہے تو اس کو بھی سائٹ آئیل میں چین کر رہی ہوں بہت آسان ہے اور بہت زلدی یہ پکتی ہے سی فو کو زیادہ پکانا بھی نہیں پڑتا تو آپ یہ بنایا کریں یہ سیٹ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اب یہ بھی سائٹ ہو چکی ہے میں اس کو نکال لوں گی بہت آئیل میں چھوڑ کر دوں گی کیونکہ ہم اس کا سائرن بنائیں گے تو اس کا اوائل زیادہ نکال گی ضرورت نہیں ہے اگر ہم فرائی بنا رہے ہوتے تو پھر اوائل میں چھوڑتے نکالتے اب یہ آئیل میں کم کر لوں گی نکال لوں گی پھر میں کری بناوں گی گریوی اس میں میں یہ پیاز کا پیسٹ آ دوں گی یہ نورمل پیاز کا پیسٹ میں نے بنا لیا تھا یہ آئیل میں نے نکال لیا ہے کم کر دے اسی آئیل میں یہ میں بناوں گی کیونکہ اسی آئیل جو فش والا آئیل ہوتا ہے پیسٹی کو علاگ ہوتا ہے اس میں کری میں بہت اچھا پیاز کو ایک دو منٹ فرائی کرلوں گی پیاز اچھی سے براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ادھر کلسن کا ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک اور دو تین گھٹلیاں اس کی لسن کی چیل کے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس پیاز اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں اس میں میں ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دوں گی یہ دو ٹماٹر کا چھلکہ اتار کے اس کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا تھا تو اس میں یہ میں ڈال دوں گی یہ فیش والا اوائل ہے تو اس لئے یہ اس کی جھاگ بند رہی ہے اس کو بھی میں اچھے طریقے سے پکا لوں گی اس کا کچھاپن پتم ہوگا تاب ہی میں اور چیزیں ڈالوں گی اس میں یہ ٹماٹر وغیرہ سہارات سے طریقے سے یہ پک چکے ہیں اب اس میں سپائز جائے کروں گی ڈال میٹ جائے گی ایک ٹی سپون دھنیا پاودر جائے گا ایک ٹے بچ سپون گرم مسالہ جائے گا ہاف ٹی سپون ہلدی جائے گی ہاف ٹی سپون زیرا پاودر جائے گا ہاف سے بھی کم ٹی سپون یہ نمک میں نے فش کو پیلٹ لگایا تھا تو اس لئے یہ میں کم ڈالوں گی ہاف ٹی سپون سے بھی کم جائے گا اگر آپ بھی فش کو نمک لگا گے رکھیں تو احتیاط سے نمک ڈالیں گا جب کھری بنایا تو ان دو میچے سے مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے یہ اس میں میں نے یہ ہاف کو کپ دے لے لیا ہے اور یہ ہاف کپ سے زیادہ پونی لے لیا ہے تو اس میں یہ میں ڈال دوں گی اس کو بال آنے تک تو اس میں پکا لوں گی یہ ہماری بہترین مزے دار خوشبو دار مسالے دار کاری تیار ہو رہی ہے ابھی سے اس کی خوشبو اتنے مزے کی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور کوئی ریکمنٹوں پسائیں کہ میری ویڈیو پوری دے گا کہ آپ اس کی پنام کیا کریں اگر آپ کو کچھ چیز پسند آیا تو فورم دائیں کو شیئر کیا کریں اب جتنے بھی یہ اس میں مسالے ڈلے ہیں ادرہ کی لسن ٹماٹر ٹیاب وغیرہ تو سارے ہی ہیں آپ اس کو اچھے سے پیسٹ بنا کے ڈالیں فیش میں کیونکہ یہ پائیں نہیں کیا فیش میں سابت مسالے اچھے نہیں لگتے تو کوٹ کے کوئی چیز نہ ڈالیں اب اس میں یہ میں فیش ایڈ کر دوں گی اس کو اچھے سے مکس کر دیں اس میں اچھے سے مکس کر دیں اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ میڈیم لو فلیم پہ اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے اس میں مسالہ اچھے سے جو گریوی بنی ہے وہ اچھے سے رج جائے تو پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے یہ پانچ منٹ دم دینے کے بعد اس میں مسالہ اچھے سے جز بھی ہو چکا ہے اور اس کی خوشپور کمال ہے اچھے سے پک چکی ہے اس میں اب اس میں اب یہ دھنیا اس میں ڈال دوں گی یہ دھنیا سواری یہ میرچ ہے یہ میں ڈال دوں گی سب میرچ ہمیشہ ہمیں ڈالا کریں گے اس کی خوش خوش ہوتی ہے کچھے پان کی وہ بہت مزے کی آتی ہے اس میں یہ توڑا سا دھنیا جائے گا اس میں یہ توڑی زیاد رکھ جائے گی اس پچھے سے مکس کر دیں گے یہ تیار ہو چکی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے گری بھی بنا سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا شورو بنا سکتے ہیں یہ تھوڑی سی پتلی بھی ہو سکتی ہے تو مجھے یہ میرے گھر بانا کو اس طرح پسند ہے یہ تو میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی میرے لئے اب یہ تیار ہے میں اس لینے بند کر دوں گی پھر ڈی شارت کر کی فرات کو دکھاتے ہیں اس کو اب میں ڈی شارت کر لوں گی ساری اچھی سے نکال لوں گی یہ ہماری بہت مزے دار اور فشکری تیار ہے اس کو میں تھوڑا سا برانیش کرلوں گی اس طریقے سے جی تیار ہے اب اس کو میں سیٹ پہ کرلوں گی اب میں دوسری فرائی فیچ میں بناؤں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پہ ہماری گریوی ریڈی ہو کے میں نے سائٹ پہ کر لیا اب میں یہ جو میرینیٹ کر کے رکھی تھی فیش وہ میں یہ رون ٹمپریچر پہ رکھی تھی سکری بات ایک گھنٹ سے زیادہ ہو گیا ہے تو اب اس کو میں فرائی کر لیں کڑھائی میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے اس میں یہ سی چاہی گی اس طریقے سے اوہل کو ہمیتا ہے پھول سیم پہ گرم کیا کریں اوہل اس سے سائٹ کریں کیا ہے کہ اوہل کو اچھو پہ کرنا چاہی ابھی کچھ کو کوئی سبتائی ہو جائے تو تو سیم پہ پا لیا چاہی اس طریقے سے میں جتنے پیسے زائیں گے ڈالوں گی باکہ سے میں یہ پہ رہے گا اس طریقے سے میں اچھے سٹائی کر لوں گی یہ اس کو تقریباً یہ ایک منٹ تک اس کو نہ چڑھیں نہیں تو یہ اپنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو مسالہ لگا ہویا تو یہ اچھے سے یہ گلی ہوئی ہے مسالہ اس کے اندر اچھے سے زرز بہت ہو چکا ہے تو اس کو ایک سے ڈیرڑ منٹ کے لئے ایسے توڑ دیں یہ اچھے سنیچے سے پک دیں پھر اس کو پھٹیں یہ اس کو میں نے دو منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا تو یہ اچھے سی یہ دیکھیں یہ پیار پیار سے یہ پک چکی ہے یہ اس کو یہ اچھے سے اس کو میں سائٹ چین کر لوں گی اب یہ اپنے اس لئے پیار چکی ہے یہ پھٹا کے چھوڑ رہی ہے تو آپ اپنا ہاتھ بچا کے وہ سارا ہاتھ بچا کے تو یہ چیلے ہتیار سے کرنے والی ہوتی ہیں یہ پرائی والی کی لئے چیلے اس کو بڑے ہتیار سے اور بڑے تیار سے پکانا کرتا ہے میں نے اس کی فلیم میڈیم لو کر دیا ہے پھر میں اس کو آئی فلیم پہ پکایا تھا جو میں اب اس کو میں لو فلیم پہ اچھے سے پکانا ہوں گے کیونکہ اس کی ہم نے کری نہیں بنانی تو اس کو اچھے سے پھٹائی کرنا ہے ہم نے اس کی لئے پکا رہا ہوں گے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں گے یہ آپ پکت کیا ہے یہ اس کی لئے پکت کیا ہے یہ اس کا مسالہ ہے اس کا مسالہ لگا ہے اس کا کلر آتا ہے تو یہ اچھے سے یہ پک چکی ہے اب اس کو میں نکال دوں گی اس کو پانچ سے چھے منٹ لگے ہیں پکتے ہوئے تو یہ اندر سے میں آپ کو دکھاؤ گی کہ یہ اس طرح اندر تک پکی بھی ہے بہت مزدار بہت کچھ بودار کچھ بنتی ہے جس آپ یہ ضرور فالو کریں اسی طرح مور اس میں ڈال لیں گے جوڑی سی میں فلم وہ زیادہ کر گھنگی ہاں ہی کر گھنگی تاکہ یہ پیر سے نہ لگی اسی طریقے سے ہم اس کو ایسے جو میں چھوڑ دیں گے اب میں فلم لوگ کر دوں گی میڈیوں لوگ اور اس کو میں سائٹ پی کر دوں گی اسی طرح یہ بھی پکتے ہیں تو میں یہ مکا دوں گی نہیں یہ فرائی ہو چکی ہے اب اس کو میں سائٹ پی کر لوں گی اب میں اس کے ساتھ تھوڑی چٹنیں بنا لوں گی اس کے لئے فش کے لئے یہ ایک ثابت ہری مرچ لے لیا میں نے یہ تھوڑا سا یہ دھنیا لے لیا ہے اس طرح یہ اس کی اس طرح سے توڑ کے اس میں میں ڈال دوں گی یہ ایک لسن کا جوا لے لیا ہے توڑا سا میں پودینہ ڈال دوں گی اور یہ جو ہے یہ املی کا پیسٹ میں نے بھگو کر رکھا تھا یہ اس میں جائے گا یہ اس میں تھوڑا سا یہ سافیہ زیرہ جائے گا اس کو میں اچھے سے گرینٹ کر لوں گی اس کو میں اچھے سے گرینٹ کر لوں گی یہ سارے چیزیں نکھے ہو جائیں اور جو بابی چیزیں ڈالیں گے یہ گرینٹ ہو جائیں یہ فش کی جو فرائی کی چٹنی ہوتی ہے یہ تیار ہے بہت مزیدار اور بہت یمی اور بہت ٹیسٹی کٹی کٹی یہ فش کے ساتھ بہت مزیدار ہے یہ سپیچل چٹنی ہے جو ہم فش کے ساتھ بناتے ہیں یہ اس طریقے سے میں آپ گرین چٹنی بنا لوں گی اب میں یہ دہی والی چٹنی بنا لوں گی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی یہ ایک ثابت مر جائے گی یہ دھنیا اور یہ پدینہ بچا پڑھاتا اس میں یہ نہیں جائے گا لسن یہ دہی کی بنا رہی ہوں میں یہ اس کو اچھے سے گرینڈ کر کے یہ میں دہی میں مکس کر دیا ہے یہ سپری کے ساتھ یہ آج میں نے آپ لوگوں کے لئے دو ٹائپ کی فش بنائی تھی تو یہ تیار ہے یہ بہت مزید کی یہ کری بنی ہوئی ہے اور یہ فش فرائی ہے اور ساتھ میں نے دو ٹائپ کی رائتیں بنائی ہیں چٹنی بنائی ہے یہ پدینہ اور دھائی دھنیا اور ہری مرچ کی ہے اور یہ املی کی چٹنی ہے جو فش سپیشل ہوتی ہے فرائی فش کے ساتھ اچھی لگتی ہے جو ہمارے گھر میں بنتی ہے جب بھی فش بنتی ہے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹائے کریں اگر آپ کو یہ ذرا بھی ریسپی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسپ میں برکت اور اضافات فرمائیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ